لسن کا استعمال ہم کھانے کو سواد بنانے کے لیے کرتے ہیں لسن کی سمیل کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور ہمیں اسے ہاتھوں سے ہی چھیلنا ہوتا ہے اور کئی بار زیادہ قوانٹیٹی میں لسن چھیلنا پڑتا ہے تو ہاتھوں سے لسن کی سمیل آنے لگتی ہے اور جو کی دونے کے بعد بھی ہاتھوں سے نہیں جاتی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہاتھوں سے لسن کی سمیل کو دور کرنے کے دو آسان ٹپس تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہاتھوں سے لسن کی سمیل کو دور کر سکتے ہیں پہلا ٹپ لسن چھیلنے کے بعد ایک پر ہم سابون سے ہاتھ دولیں گے اور پھر گیلے ہاتھوں پر تھوڑا سا نمک لگائیں گے اور نمک کو اپنے ہاتھوں پر کچھ سیکنڈ کے لیے ملیں گے تو نمک لگانے سے ہاتھوں سے لسن کی سمیل بلکل چلی جائے گی کچھ سیکنڈ ملنے کے بعد ہم ہاتھوں کو پھر سے سابون سے دولیں گے اور آپ کے ہاتھوں سے لسن کی سمیل پوری طرح سے چلی جائے گی دوسرا ٹپ لسن چھیلنے کے بعد ایک بار ہاتھوں کو سابون سے دولیں گے اور پھر نیمبو کا رس اپنے ہاتھوں پر کچھ سیکنڈ کے لیے ملیں گے نیمبو کے رس سے بھی ہاتھوں سے لسن کی سمیل پوری طرح سے چلی جاتی ہے ملنے کے بعد ہم ہاتھوں کو پھر سے سابن سے دولیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے لسن کی سمیل پوری طرح سے چلی جائے گی اگلی بار آپ جتنا مرجی چاہے لسن چھیلیں آپ کو ہاتھوں میں لسن کی سمیل کی کوئی بھی ٹینشن نہیں رہے گی آپ یہ دونوں ٹپ ایک بار ٹرائی جرور کریں